دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے اپنا نیا پے کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو نیا پے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں بہت سارے فوائد ہیں جیسا کہ آپ کو ویرجل کارڈ مل جاتا ہے فیزیکل کارڈ بھی فری میں مل جاتا ہے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے کارڈ کو فریز کر سکتے ہیں آپ فری میں نمائندے سے بات کر سکتے ہیں چیٹ میسیجز کر سکتے ہیں آپ کو انسٹنس نوٹیفکیشن مل جاتی ہے یا پھر آپ اپنے بل کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سیم بینک کی طرح اپلیکیشن ہے آپ اس کو یوز کر کے اس میں پیسے ایڈ کر کے آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں پیسے ایڈ کر کے آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایزی پیسہ اور جیز کیچ میں آپ صرف نیشنلی ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل ٹرانسیکشن نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ آن لائن شوپنگ کر سکتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کی گئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلیسٹور کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے نیا پے تو یہاں پہ آپ نے نیا پے کی اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹائم بچانے کے لیے پہلے سے انسٹال کر رکھی ہے تو یہاں پہ میں اپن کر لوں گا آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے تو جیسے ہی میں یہاں پہ اسے اپن کروں گا ہمارے پاس دو پٹن شو ہو رہے ہیں ایک لاغن اور ایک ریجسٹر تو ہم نے register پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنی information add کرنی ہے تو یہاں پہ میں اپنا first name last name اور یہاں پہ اپنا email address add کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں next کے button پہ click کر دوں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری information add کر دیا اور یہاں پہ میں next کے button پہ click کر دیتا ہوں ہمارا پہلا form fill ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ OTP receive ہوگی آپ کے email address پہ آپ کو OTP receive ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے email پہ ایک OTP receive ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں اسے کاپی کر کے یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس six digit code ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اسے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے next کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں next کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایک اور فارم اوپن ہو جائے گا اب آپ نے اپنا phone number انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ میں جلدی سے اپنا phone number انٹر کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے service provider ایڈ کرنا ہے فار اگزیمپل آپ کا ٹائرین اور کا نمبر ہے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے آپ کا کوئی اور نیٹور کا نمبر ہے تو وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا فون نمبر بھی ایڈ کر دیا ہے اور نیٹورک پروائیڈر بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے نیکس کے بٹن پہ کلک کر دیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک OTP رسیب ہوگی یہ OTP آپ کو آپ کے فون نمبر پہ رسیو ہوگی اگر آپ سے پرمیشن مانگتا ہے تو آپ نے allow کر دینا ہے automatically یہ OTP یہاں پہ add ہو جائے گی اگر add نہیں ہوتی تو آپ نے manually type کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ next کے button پہ click کر دینا ہے تو اب ہم اس کا wait کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تیسرا farm open ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ ID انٹر کرنی ہے تو یہاں پہ میں نیا پہ کی ID انٹر کر دیتا ہوں اب نیا پہ کی ID کیا چیز ہے آپ نے کوئی بھی نام add کر دینا ہے جو آپ کو favorite لگتا ہے اگر یہ نام already کسی نے لیا ہوا ہے تو آپ نے change کر دینا ہے for example آپ نے میرا نام ہے شفاقت تو یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں اگر یہ پہلے ہی کسی نے لیا ہوا ہے تو میں شفاقت کے ساتھ 123 یا اس طرح کا کوئی بھی character add کر کے یہاں پہ اپنی ID بنا لوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا password انٹر کرنا ہے تو password انٹر کرنے کے بعد آپ نے next کے button پہ click کر دینا ہے تو میں جلدی سے password انٹر کر لیتا ہوں آپ نے strong password add کرنا ہے اس کے بعد next کے button پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس error show ہو رہا ہے کیونکہ ہماری نیا پہ کی ID یہاں پہ پہ پہلے ہی کسی نے لے رکھی ہے تو یہاں پہ میں اپنا نام انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی ایک دو add کر دیتا ہوں یہاں پہ مطلب کہ کوئی بھی number یہاں پہ add کر دیتا ہوں یا پھر نام change کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے next کے button پہ click کیا تو ہمارا account جو ہے وہ بن گیا ہے لیکن wallet create کرنا رہتا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو skip نہیں کرنا تو یہاں پہ میں create wallet پہ click کرتا ہوں یہاں پہ permission کو allow کر دیتا ہوں اب آپ نے ساری information یہاں پہ add کر دینا ہے یہ جیسا کہ address line 1, address 2 اور اس طرح کی ساری information تو یہاں پہ میں اپنا address add کر دیتا ہوں for example آپ village میں رہتے ہیں تو آپ نے village کا address دینا ہے اس کے بعد اگر آپ city میں رہتے ہیں تو آپ نے exact اپنا house کا name دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے address line 2 add کر دینا ہے جو کہ street number ہوگا آپ نے کوئی بھی area select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے landmark select کرنا ہے for example آپ کے گھر کے نزدیک کوئی مسجد ہے یا کوئی school ہے تو وہاں پہ آپ نے add کر دینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس province ہے مطلب آپ کس صوبے میں رہتے ہیں تو آپ نے وہ صوبہ select کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پنجاب select کر لیتا ہوں کہ آپ کی ساری information correct ہو otherwise آپ کا account approved نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں ساری information correctly add کر دیتا ہوں اس کے بعد next کے button پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے click کیا یہ ہم سے permission مانگ رہا ہے تو permission allow کرنے کے بعد یہ automatically آپ کی location select کر لیگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے select کر لیا اس کے بعد یہاں پہ یہ مجھ سے selfie مانگ رہا ہے مطلب کہ یہاں پہ مجھے identify کر رہا ہے کہ میں ایک real person ہوں تو یہاں پہ یہ مجھ سے ایک selfie لے گا تو آپ نے correctly یہ selfie لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے add کر دینا ہے اب آپ نے اپنا شنیکتی card لے لینا ہے اور اس کو دونوں طرف سے scan کر لینا ہے تو پہلے یہاں پہ میں ایک screen کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد میں دوسری screen کو بھی scan کر لیتا ہوں scan کرنے کے بعد automatically یہ آپ کے card سے ساری information fetch کر لے گا اور یہاں پہ add کر دے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی field miss ہے تو آپ نے manually type کر دینا ہے تو یہاں پہ میں جلدی سے manually ہر چیز type کر دیتا ہوں اور اپنی information کو check کر لیتا ہوں اگر کوئی information غلط ہے تو یہاں پہ میں اسے correct کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے scroll down کر کے ساری information check کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں next کے button پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میری ساری information correct ہے یہاں پہ میں نے پہلا نام لکھا ہوا تھا تو میں last name بھی add کر دیتا ہوں اس کے بعد میں next کے button پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم سے کنفرم کر رہا ہے کہ آپ کا نام exactly یہی ہے تو یہاں پہ میں اسے کنفرم کر دوں گا کیونکہ میرا نام بالکل کریکٹ ہے تو یہاں پہ میں کنفرم کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے city of birth select کرنا ہے جہاں پہ آپ کی پدائش ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے اپنی mother name کا exact name یہاں پہ add کرنا ہے یاد رکھئے گا آپ نے یہ information غلط نہیں دینی otherwise آپ کا account approved نہیں ہوگا یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ next کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی ہم اس کا wait کرتے ہیں جیسے ہی یہ complete ہوتا ہے ہم اپنے security question کو add کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ wallet request send ہو چکی ہے ہمارا account of boiler وغیرہ سب کچھ create ہو چکا ہے لیکن یہ approval کے لیے ابھی pending ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہر چیز complete ہو چکی ہے request send ہو چکی ہے اب آپ نے ایک سے دو دن wait کرنا ہے یہ ایک سے دو دن نہیں لے گا یہ کچھ ہی منٹ میں آپ کا account approve کر دے گا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو وہ email کریں گے کہ آپ کے account میں یہ مسئلہ ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک notification show ہو رہی ہے کہ آپ کا wallet create ہو چکا ہے اب آپ اپنی pin set کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس dashboard میں بھی mpin کا option show ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اسے click کر دینا ہے اور اپنی pin add کر دینی ہے یہ 6 number کی pin ہوگی آپ نے add کر دینی ہے اس کے بعد یہ آپ سے دوبارہ confirmation کے لیے یہ pin مانگے گا تو آپ نے دوبارہ add کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے security question add کرنے ہے for example آپ کا account hack ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کا account recover نہیں ہو پاتا تو آپ نے یہ security question کے answer بتا کہ اپنا account recover کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیا pay کا account create ہو چکا ہے یہ approve بھی ہو چکا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ wallet بھی create ہو چکا ہے اب ہمارے پاس zero balance show ہو رہا ہے next video میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں پیسے add کرتے ہیں video پسند آئے video کو like کریں channel کو subscribe کریں ملتے ہیں next video میں اپنا خیال رکھیں bye bye